اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوک ڈاٹ سٹیج آج کی ویڈیو میں ٹراؤزر کا بہت ہی خوبصور سا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کو لاسٹ آگ دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی آپ نے بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے فیبرک لے لیا ہے اور اس کی بند سائیڈ تھی اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر والے دونوں پیسز جو ہیں ان کو میں فورڈ کر لوں گی اور باہر والے دونوں پیسز پہ یہاں پہ اس طرح سے دو انچ پہ نشان لگاوں گی مطلب ٹراؤزر کے چار پیسز ہوتے ہیں تو دو اندر والے جو پیسز ہیں ان کو ہم نے نشان اس طرح سے نہیں لگانا جو باہر والے پیسز ہیں ان کو ہم اس طرح سے گھلائی میں کٹ کر لیں گے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد جو ہم نے اندر والے دونوں پیسز اس کو ٹرن کیا تھا تو اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کر لیں گے مطلب نکال لیں گے باہر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک اچھز کی شیپ جو ہے وہ بن جائے گی اس کے بعد آپ نے ہاف اند جو ہے نا وہ سلائی کا مارجن یہاں پہ چھوڑ دینا اس کے بعد پھر آپ نے ٹراؤزر کے جو کیپری آپ کی ہے نا اس کے آپ نے پانچے کا سائز اس حساب سے آپ نے نشان لگانا ہے سلائی کا مارجن چھوڑ دیں اچھا یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ آپ نے اپنے ٹراؤزر کی سائزنگ کے حساب سے ہی اس کو کٹ کرنا ہے مطلب میتھر یہی ہوگا لیکن سائزنگ آپ کے ٹراؤزر کی ہوگی اس کے بعد جو یہ دیکھیں جو ہم نے گلائی میں ہم نے جو پیس کٹ کیا تھا نا وہاں پہ گلائی کی طرف سے اس طرح سے اس کو آپ میئر کر لیں کہ کتنے انچ وہ بن رہا ہے فیبرک مطلب اس کی لیندھ جو ہے وہ کتنی مارجن اس کے میئر کرنے کا فائدہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ لیس جو ہے وہ ہم نے لگانی ہے اور لیس جو ہے وہ چونٹ والی لگائیں گے مطلب چونٹ جو ہیں وہ ڈالیں گے اس طرح کی لیس لیجئے گا جو مطلب یہ میں نیٹ والی لیس لے رہی ہوں تو اس پہ اس طرح سے ہم چونٹ ڈالیں گے تو اس کی جو تیہ ہے نا وہ موٹی نہیں ہوگی بہت یعنی کہ باریک سی لیس جو ہے وہ لگے گی اور چونٹ کے ساتھ وہ یعنی مطلب اتنا موٹا فیبرک جو ہے وہ نہیں بنے گا اس طرح سے ہم اس کے اوپر چونٹ ڈالتے جائیں گے اور اچھا آپ نے جب یہ لیس لگانی ہے نا تو نیفے والی سائٹ پہ مت لگائیے گا دو کنچ میں نے وہاں سے فیبرک چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں پہ لگانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہاں پہ لیس ہی ضائع ہوگی تو اس طرح سے آپ نے پورے ٹراؤزر پہ جو گلائی والا پیس ہے نا وہاں پہ آپ نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے چونٹ ڈال کے لیس جو ہے وہ لگا لی ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں پیسز کو رکھنا ہے اور جو دوسرا پیس ہے نا وہ تو ویسے ہی ہے جس طرح سے عام ٹراؤزر کی ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کے نیچے آپ اس طرح سے فیبرک رکھیں اور دو انچ پہ ہم نے گلائی میں کٹ کیا تھا تو آپ ڈھائی انچ ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ سلائی کا مارجن چھوڑ دیں مطلب سلائی کا مارجن جو ہے وہ اسی میں کر کے تو آپ ڈھائی انچ کا ایک پیس جو ہے وہ لے لیں دوسرے پانچے پہ لگانے کے لیے اس طرح سے ڈھائی انچ کا ہم ایک پیس لے لیں گے ٹراؤزر کی سائزنگ کے ہی حساب سے اب یہ دیکھیں یہ میں نے پیس کٹ کر لیا ہے اور اسی میں سے ہم ریپ کٹنگ میں ایک پٹی لے لیں گے جو ہم نے گلائی والا ہماری جو سائیڈ ہے نا وہاں پہ لگانے کے لیے ہمیں ریپ کٹنگ میں پٹی چاہیے تو وہ بھی میں نے اسی میں سے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو ادھر سے فول کریں گے اور جہاں سے ہم نے دو انچ پہ ہم نے اس کو گلائی میں کٹ کیا تھا وہاں پہ رکھ کے آپ نے اس کو جو ہے وہ سائی کر لینا ہے اس کو میں نے سائی کر لیا ہے اب آپ یہ دیکھیں جو ایکسٹرا فیبرک ہے نا اس کو آپ کٹ کر لیں تاکہ جب ہم اسے فول کریں تو وہاں سے جو ہے وہ فنشنگ آئے اور مطلب فیبرک زیادہ ہونا تو وہاں سے وہ موٹا موٹا سا ہو جاتا ہے اور مطلب سلائی جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتی ہے اب جو ہم نے دھائی انچ کا فیبرک کٹ کیا تھا نا دوسرے پانچے کے لیے دوسری سائیڈ کے لیے تو اس کو بھی آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے سلائی لگانے کے بعد اس کی نوک جو ہے نا اس کو آپ صحیح طرح سے سیٹ کر لیں اور فرنٹ سائیڈ پہ رکھ کے لگانا ہے جب پلٹیں گے تو یہ بیک سائیڈ پہ اس طرح سے چلا جائے گا اس کو آپ سیٹ کر لیں یا پریس کر لیں اب ریپ کٹنگ میں ہم نے جو فیبرک لگایا تھا اس کو آپ سلائی کر لیں اس طرح سے ہم اسے سلائی کر لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے اس کو سلائی کر لینا ہے تو دونوں ہماری سائیڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں پانچے والی سائیڈ سے اب دونوں کو ہم نے سلائی کر لینا ہے مطلب دو انچ پہ ہم نے اس کی گلائی میں کٹنگ کی تھی تو وہاں سے دونوں پیسز کو آپ نے مطلب دونوں سائیڈ جو ہیں نا وہ ہماری پانچے والی سائیڈ سے ہماری ایکو لائیں اس طرح سے اب ہم نے یہاں سے رکھ کے لیس والا جو ہمارا پیس ہے نا اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے سارے پہ ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے اب ہم اس پہ ڈبل سلائی لگا لیں گے اور آپ نے اس طرح سے سلائی کے اوپر ہی لاؤ کے پھر آپ نے اس سائیڈ پہ آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور ادھر بھی آپ نے سلائی کے اوپر لاؤ کے ہی اس کو سلائی کو آپ نے ختم کرنا ہے مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اینڈ ٹریکس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری سٹیچنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور فینشنگ آتی ہے ہماری سٹیچنگ میں اب یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ کر لیا ہے اس کی میں سائیڈ کی سلائیاں جو ہیں وہ اس کو لگا لوں گی اس کی نیفے کی سلائی جو ہے وہ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہمارا ٹراؤزر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے جب سائیڈ کی سلائی ہم نے دونوں پیسیز کو جوائن کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اس طرح سے اس سائیڈ پر آپ پلٹیں گے تو اس کی جو سلائی ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں مطلب آپ پہلے نہ لگائیں تو اس کو ساتھ ہی سلائیز کے ساتھ آپ اس کو کور کر لیں تو ہمارا ٹراؤزر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سی ہمارا کیپلیٹ ڈیزائن جو ہے وہ بن چکا ہے ای ہوپ کہ آپ کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی اپنے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کرنا ہے تاکہ آنے والی جو تمام نیو ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ